ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیر و آفیہ سے ہوں گے روزے بھی اچھے گزر رہے ہوں گے ناظرین اب جو ہے آج پی بی سی سی کی میٹنگ تھی جس میں جو ہے فائنل پرپوزل تیار کی گئی ہے تو سب سے پہلے تو جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں کیٹیکری وائز جو کوشش کروں گا کہ آپ کے تمام جو آپ کے mind میں کوئیسٹن چر رہے ہیں ان کو سٹیپ بس ٹیپ ہم ڈسکس کریں اور ان کے آنسر کروں جو فائنل پرپوزل ہے اس میں سب سے پہلے ایک بری خبر ہے پرائیوٹ کینڈیڈیٹس کے لیے پرائیوٹ سٹوڈنٹس کے لیے اس پرپوزل میں پرائیوٹ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا گیا جو سپلیمنٹری سٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا جو مارکس امپروو والے کینڈیڈیٹ ہیں جو مطلب مارکس امپروو کر رہے تھے میڈیکل میں یا اپنے آئیکوم میں ان کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا گیا اور جو ریگلر سٹوڈنٹ ہے صرف ان کو کنسیڈر کیا گیا ہے مطلب ریگلر سٹوڈنٹ کون سے ہیں جو کے نائنٹھ کے جنہوں نے ایکزیم دیئے تھے تو ان کو نائنٹھ کی بیس پہ جو پاس ہو چکے ہیں اب ٹینٹھ کے پیپر دینے تھے جن کا ریزلٹ ایکزیکیوٹ نہیں ہوا مارکس ان کی مارکنگ نہیں ہو رہی تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خبر ہے کہ نائنٹھ میں جیسے ان کے مارکس تھے ایز ایزی ان کو ٹینٹھ پہ پرموٹ کر دیا جائے گا میں دوبارہ روپیٹ کر رہا ہوں جو نائنٹھ کے مارکس تھے ان کو ایز ایزی ٹینٹھ پہ پرموٹ کر دیا جائے گا نائنٹھ کی بیس پہ اور اسی طرح جو فرسٹیئر کے سٹوڈنٹ پاس ہو چکے ہیں سیکنڈیئر کے ایکزیم دینے تھے ان کے ایکزیم ریگلر سٹوڈنٹس کے نہیں ہوں گے مجھے حیرت ہے مطلب یہ چینلز پہ ڈیفرنٹ میں دیکھتا ہوں اتنی سٹوپیڈٹیز کرتے ہیں مطلب مسگائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو چھوڑ دو یہ کر دو پیپر نہیں ہونے یہ نہیں ہونے خدارہ کم از کم تھوڑا سا جو ہے وہ انسانیت دکھائیں نوٹیفکیشن ہونے دیں کوئی پروپوزل کم از کم کوئی آنے دیں اس کے بعد جو ہے لوگوں کو بتایا کریں مٹھائیاں بانٹائیے کریں لوگ بچارے سٹوڈنٹس ہیں وہ اتنی کنفلکشن کا شکار ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو جن کے جو ہے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں جن کے چانس لاس تھے اور سپلیمنٹری مین وائل اگر کسی اگزیمپل کسی سٹوڈنٹ نے انگلیش کی سپلی دینی تھی فرسٹ یر سیکنڈ یر کی تو ان کا لاس چاند تھا تو ان کو چانس دوبارہ دیا جائے گا آپ اپنی تیاری نہ چھوڑیں میں ہمیشہ آپ کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ تقریباً جو ہے کیمرج بورڈ کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے کیمرج بورڈ میں بھی ایسی جو ہے پرموٹ کیا گیا تو میں نے با رہا آپ کو کہا کہ اس طرح کے فضول چینل جو آپ نے جوائن کی ہوئے ان کو چھوڑیں بلا وجہ جو ہے ان کی ڈسکشن کا حصہ نہ بنیں آپ کنفلکشن کا شکار ہوں گے آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ کرنا کیا ہے بلا وجہ جو ہے وہ روزانہ دس ویڈیوز پندرہ ویڈیوز بنابنا کے لوگ پھینکی جا رہے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کم از کم کوئی آپ انفومیشن تو ہو آپ کے پاس سولیڈ جیسے آپ ایک خبر چلتی ہے ایک چینل پر کوئی کہہ رہا کہ یہ ہو رہا ہے کچھ دوسرا کہہ رہا ہے یہ ہو رہا ہے تیسرا کہہ رہا ہے یہ ہو رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے خدا رہا آپ اپنی ایجوکیشن کو پروپر جو ہے فوکس کریں نوٹیفکیشن کے آنے تک منڈے کو جو ہے وہ فائنل میٹنگ ہے یہ پروپوزل میٹنگ تھی آج پی بی سی سی کی میٹنگ تھی اس میں یہ پروپوزل پیش کی گئی ہے تو اب ڈسیئن ابھی بھی فائنل نہیں ہے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈسیئن فائنل نہیں ہے لیکن موسٹ پروپیبلی جو زبان زدہ عام معاملہ چل رہا ہے ہر کسی سے سننے میں آ رہا ہے جو مطلب ایجوکیشن کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ اس میں پرائیوٹ سٹوڈنٹس کو کنسیڈر نہیں کریں گے یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے سپلیمنٹری والوں کو بھی نہیں کریں گے مارکس امپروول والوں کو بھی نہیں کریں گے اور پرائیوٹ سٹوڈنٹس کو کنسیڈر نہیں کریں گے دوبارہ کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ وہ کنسیڈر کر لیں اور معاملے آپ کے حق میں ہوں بہتر ہوں آپ کے لئے آپ کا فیوچر کا معاملہ ہے لیکن آپ نے اپنی سٹوڈنٹس تیاری آپ کی آرڈی ہوگی آپ نے اپنی مزید تیاری نہیں چھوڑنی اور اپنی تیاری کو فوکس رکھیں آپ منڈے تک ویٹ کر لیں منڈے کو فائنل نوٹفکیشن انشاءاللہ جو ہے وہ آجے گا سب کے سامنے تو جب تک آپ جو ہے ڈیفرنٹ چینلز میں اترودر خبر کی آپ جو ہے وہ چیزوں کو فوکس کریں اپنی ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ اپ ڈیٹ رہیں اور خدارہ میں دوبارہ روپیٹ کروں گا کہ یہ جو جن کا دور تک ایڈوکیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایسے فضول چینلز کو آپ انسابسکرائب کر دیں آپ کی بھلائی کے لئے اگر نہیں کرنا تو کم از کم ان کی بلا وجہ کی انفومیشن پر آپ فوکس نہ کیا کریں باقی تو معاملہ آپ خود سمجھدار ہیں تو فائنل نوٹفکیشن ہونے تک آپ کوئی بھی ڈسین نہ کیا کریں جس کا نوٹفکیشن جس چینل پر نوٹفکیشنز ہوں آپ پرپوزلز ہوں نوٹفکیشنز ہوں ان کو کم از کم دیکھا کریں دوسری چیزوں کو نہ دیکھا کریں اور ان کو کنسیڈر نہ کیا کریں بالکل بھی تو جو لوگ نئے ہیں اس چینل پر ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ جو ہے اپنی خوب تیاری کریں باقی جو بھی معاملے ہوں گے انشاءاللہ میں اللہ سے دعا گئوں آپ کے لئے آپ کے حق میں بہتر ہو اچھی خبر بری خبر کوئی بھی نہیں ہوتی جو سچویشن ہے اس کے حالات اور اس کے اکورڈنگ ہم نے موو کرنا ہے ہم ہر چیز کے لئے ہمیں پرپیو ہونا چاہیے ہمیں مطلب سٹرونگ ہونا چاہیے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اور جو معاملے ہیں یہ اللہ کی رضا اس میں شامل ہے آپ اپنی اچھی تیاری کریں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اپنا جو ہے خوب خیال رکھیں گے اور ہمیں نیکس ویڈیو کے لئے اجازت دیں جیسے کوئی نوٹیفکیشن فائنل ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کرلوں گا تو ریکویسٹ ہے دوبارہ ریکویسٹ کروں لائک اور شیئر کریں اور ادھر ادھر کی فضول انفومیشن پر کم از کم جو ہے وہ اپنا دھیان نہ دیں ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھی اللہ حافظ